پاکستان نے بدلتے وقت کے ساتھ جدید ٹکنالوجی حاصل کر کے اپنے دفاع کو مضبوط بنایا ہے پاکستان کی دفاعی صلاحیت پر ایک نظر ڈال رہے ہیں ہمارے ساتھی انکر فہد خان پاک فوج ملکی دفاع سے کبھی غافل نہیں اور اسی لیے اس نے ہر شبے میں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے اگر میزائل ٹکنالوجی کے حوالے سے بات کی جائے تو سن 1980 کی دہائی میں پاکستان نے ہتف ون اور ہتف ٹو میزائل تیار کی جن کی رینج بلترتیب اسی اور تین سو کلومیٹر تھی اور یہ پانچ سو کلوگرام پیلوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے تھے دو سال بعد یعنی کہ سن 1982 میں ہتف ون اے کی رینج سو کلومیٹر تردی گئی اور سن 1997 میں ہتف ٹری کا تجربہ کیا گیا اس کے بعد آٹھ سو کلومیٹر رینج کے ہتف فور شاہین ون میزائل نے ملک کی دفاعی صلاحیت کو آگے بڑھایا بعد ازاں دو ہزار کلومیٹر رینج کے شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ کیا گیا اور سن 1982 میں ہی پندرہ سو کلومیٹر رینج کے حامل بلسٹک میزائل غوری کا کامیاب تجربہ کیا گیا جس کے بعد دو ہزار پانچ سو کلومیٹر رینج کے غوری تھری کا تجربہ ہوا اور سن 2008 میں نیوکلائی صلاحیت کے حامل میزائل غزنوی نے دفاعی صلاحیت میں زبردست اضافہ کیا اس کے بعد آنے والے سالوں میں کروز میزائل بابر اور عبدالی کے تجربات نے پاک فوج کی طاقت میں مزید اضافہ کیا پاک فوج فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ تیار ہے اور اس شعبے میں بھی خود کفالت کی طرف گامزن ہے پاکستان کے ماہر انجنئرز نے چین کے بنے ہوئے ایف سیون پی تیاروں میں سینٹیس تبدیلیاں کر کے اس کی کارکردگی میں غیر معمولی اضافہ کیا ایرونوٹیکل کامپلیکس کامرہ میں تیار کردہ لڑا کا بمبارہ تیارہ جے ایف سیونٹین تھندر کارکردگی کے لحاظ سے ایف سولہ کے ہمپلا کرا دیا جاتا ہے اس تیارے کا آزمائشی موڈل صرف چار سال کی کلیل مدت میں تیار کیا گیا اور کابی نظر رکھنے والے ایف واکس تیارے پانچ سو کلومیٹر تک کے دائرے میں دشمن کے ہوائی اڈوں اور سطح زمین پر فوج کی نکل و حرکت پر نظر رکھنے میں اپنا حسانی نہیں رکھتے یہ تیارے اپنے لڑا کا تیاروں کے دشمن سے لڑائی میں رہنمائی بھی کرتے ہیں چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر اس جدید ٹیکنالوجی پر کام کا آغاز کیا جو اب آخری مراحل میں ہیں اور بہت جلد پاکستان یہ نظام بھی پاک فضائع کے طاقت میں اضافہ کرے گا پاک بحریہ بھی ملکی بحری سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر دم چوکنا ہے اور بری نظر سے دیکھنے والے دشمن پر کہر بن کر ٹوپ سکتی ہے اگوست بی نائنٹین تی آپ دوزوں کی پاکستان میں تیاری اور ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی ہماری دفاعی سنت میں ایک اہم سنگی میل کی حیثیت رکھتی ہے اپنی بہترین ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کی صفحہ اول کی آپ دوزوں میں شمار ہوتی ہے اس ٹیکنالوجی کی منتقلی سے نہ صرف پاکستان آپ دوز تیار کرنے میں خودکفیل ہو گیا بلکہ بیڑے میں شامل مختلف آپ دوزوں کی مرمت اور اوور ہالنگ کے قابل بھی ہو گئے ہیں اس آپ دوز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دیگر آپ دوزوں کی نظبت تین گناہ زیادہ عرصے تک مسلسل زیرہ آب رہ سکتی ہے یہ دس ہزار نوٹ کے علاقے میں کاروائی کر سکتی ہے رہوان سال تیس جولائے کو چین نے پہلا فرگیٹ پی این ایس ظلفکار جسے پی ٹوینڈی ٹو بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے حوالے کیا پی ٹوینڈی ٹو فرگیٹ کا شمار دنیا کے جدید ترین جنگی بحری جہازوں میں ہوتا ہے یہ جہاز ایسے جاسوسی اور نگرانی کے آلات سے لیس ہوتے ہیں جن کی مدد سے زیرہ آپ دشمن آبدوزوں کو ڈھونٹ کر نشانہ بنایا جا سکتا ہے ان جہازوں کو فضائی حملوں سے بچاؤ اور حملہ آور تیاروں کو دور سے مار گرانی کی صلاحیت بھی حاصل ہے پی ٹوینڈی ٹو فرگیٹ کے ساتھ چین آبدوز اور بحری جہازوں کو نشانہ بنانے والے جدید زی نائن سی قسم کے ہلیکاپٹرز بھی پاکستان کو فرام کیے ہیں جو بحری جہاز سے ہی مہو پرواز ہو سکتے ہیں دفاعی خود کفالت کے حوالے سے پاکستان کی ایک اور اہم پیشرفت جہاز سازی کی ٹیکنالوجی کی مرحلہ وار پاکستان منتقلی ہے چین سے معاہدے کے تحت پاکستانی انجنئر اور ٹیکنیشنز چینی انجنئرز کی نگرانی میں تربیت حاصل کر رہے ہیں جس کے بعد پاکستان بھی بحری جہاز تیار کرنے والے ممالک کی فیرست میں شامل ہو جائے گا زمینی حربی ہتیاروں کی بات کی جائے تو اندرونے ملک تیار کردہ الخالد اور الزرار ٹینک پائیداری اور صلاحیت میں بین الاقوامی میار کے حامل ہیں جدید ٹیکنالوجی کا حامل الخالد کا مقابلہ دنیا کے کسی بھی ملک کے چنگی ٹینک سے کیا جا سکتا ہے ان دونوں ٹینکوں کو ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں یوکرین کی مدد سے تیار کیا گیا ہے الزرار انتہائی تیز رفتار کے ساتھ نقل و حرکت کر سکتا ہے اور دوڑنے کے دوران ہی دشمن کو ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ دشمن کی نظر سے فوری اوجل ہو جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ان ٹینکوں کو دنیا کے دیگر ممالک نے بھی برامت کیا رہا ہے آج پاکستان بکتر شکن میزائل، آٹومیٹک رائفلیں، آرگو، ایونجر جیپ اور ساتھ نامی بکتر بند گاڑیاں بھی اندرون ملک ہی تیار کر رہا ہے گزشتہ ماہ ہی پاکستان نے پہلے ڈرون تیارے فیلکن یو اے وی کی پیداوار بھی شروع کر دی ہے یہ بغیر پائلٹ کا جاسوس تیارہ ہے جس کے ساتھ ہی پاکستان ان ممالک کے خصوصی کلپ میں شامل ہو گیا ہے جو بغیر پائلٹ چلنے والے تیارے بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمارا ایٹمی طاقت ہونا اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو پاکستان نے ساتھ ایٹمی دھماکیں کر کے نہ صرف اپنی طرف اٹھنے والی ہر بری نظر کو ختم کر دیا بلکہ خطے میں پیدا ہونے والے عدم توازن کو بھی برابر کر دیا ان ساتھ دھماکوں کے بعد پاکستان دنیا کے ساتھ بڑی ایٹمی طاقتوں کے ہم پلہ ہو گیا اور دنیا کو یہ باراور کرا دیا ہے کہ کوئی ہماری طرف کبھی میلی آنکھ سے نہ دیکھے ان سب صلاحیتوں سے پاکستان کا دفاع نہ صرف ناقابل تسخیر بنا ہے بلکہ پاکستان کو ہم کے ساتھ رہنے میں مدد ملی ہے